میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور خبروں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جو کچھ ممالک ہیں جہاں پر جو دیموکریٹک نہیں ہے منارکی جہاں پر ہے سعودی عربیہ یا دوسرے ممالک وہاں پر یہ کرائم ریٹ بہت کم ہے اور خاص طور پر یہ ریپ جیسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کے پاس ایسا کونسا فارمولا ہے اسلام کے پاس ایسی اسلامیک سسٹم میں ایسی کونسی چیز ہے جو یہ ریپ جیسے جرائم کو زیرو پرسنٹ پر لے کے آ جاتا ہے ایسا کونسا نکتہ نظر ہے کیا اور باقی دنیا اسے ایڈاپٹ کیوں نہیں کرتی دیکھیں اس میں ہمیں یہ بات کو بہت ایک سنجیدگی سے سمجھنا ہوگا ایک بہت آسان ٹرینڈ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ جو ایک تھوٹ میڈیا انہیں دے دیتا ہے وہیں تھوٹ کو لوگ آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں اور اس کے باہر نکل کے کبھی thinking out of the box کرتے ہی نہیں ہیں کہ آخر میں solution کیا ہے اسلام نے ہی بتایا ہے کہ اس میں solution کے دو حصے ہیں ایک ہے prevention اور ایک ہے cure ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ prevention کیسے ہو سکتا ہے اور اگر کچھ گھڑ بڑ ہو گئی تو cure کیسے ہو سکتا ہے اسلام نے یہ سکھایا کہ جس کے تعلق سے case ثابت ہو جائے اسے ایسی exemplary punishment ملنی چاہیے کہ باقی سارے وہ لوگ جو کرنے کے تعلق سے سوچ سکتے تھے وہ لوگ بسویڈ ہو جائے ڈر جائیں وہ لوگ اس چیز سے دور ہو جائیں اب اسلام نے یہ سکھایا ہے rape اسلام کے مطابق دو sections کے اندر punishable ہے ایک section خود زنا کا section اور second section جسے محاربہ کہتے ہیں مطلب اینار کی فیلانا ایک system کو توڑنے کی کوشش کرنا یہ اس کے تحت اس کی punishment death ہے اسلام کے اندر یہ دونوں چیزوں کو ملا کر زنا کی punishment دو الگ level ہے depending on وہ person married ہے اور محاربہ کی punishment بھی depending on the level زیادہ تر chances death کے ہی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ this is the situation اور کچھ ایسے culprits کو اس طرح سے exemplary manner میں punish کیا جائے کہ باقی لوگ اس سے dissuade ہو جائے لیکن یہ solution کا ایک حصہ ہے solution کا ایک دوسرا حصہ ہے prevention اور جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک natural attraction exist کرتا ہے جسے ہم بنائے نہیں کرتے ہیں آج آپ دیکھئے یہ جو advertising industry ہے اور جس طرح سے یہ لوگ women کو in a way exploit کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے پین سے لے کے کار تک تمام پروڈکٹس کے لیے ایک عورت وہاں ہوگی کئی بار لباس کم پہنی ہوئی ہوگی تاکہ لوگوں کو attention کو attract کیا جائے تو بتایا چلے کہ کچھ تو attention attracting بات ہے ایک natural attraction exist ہوتا ہے اور اسلام نے اس بات کو acknowledge کرتے ہوئے کہ men and women are not the same physically مرد اور عورتیں same نہیں ہوتے ہیں بلکہ کئی ساری اور چیزیں ہیں جس کے men and women same نہیں ہوتے ہیں authentifically یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ brains بھی مردوں اور عورتوں کے same نہیں ہوتے ہیں تو جب same نہیں ہوتے ہیں تو اس بات کو ہم کیوں deny کرتے رہتے ہیں ہمیں اس بات کو بہت سنجیدگی سے اور بہت relax way میں ایک بہت ہی analytical طور پر دیکھنا چاہیے کہ آخر میں یہ جو solution جو اسلام نے بتایا ہے کہ عورتوں کو حجاب میں ہونا چاہیے قرآن میں جو واضح آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سرہ 33 آیت 59 کہہ نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے believing عورتوں سے کہ وہ جب گھر کے باہر جائیں تو ایک آرٹر گارمنٹ کو پہن لیں یہ ان کے لئے بہتر ہوگا کہ وہ پہچانی جائیں اور پریشان نہ کی جائیں